سٹارٹ وی دی نیم آف اللہ ویزی موس مینفشن این موس مرسیفول ڈیر سٹورنٹس اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 4.3 کا قویسن نمبر 1 ڈسکس کریں گے قویسن آپ کے پاس 3x2 plus 2x minus 2 root 3x2 plus 2x minus 1 is equal to 3 ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے پاس قویسن ہوں گے ریڈیکل ایکویشن فارم میں ٹھیک ہے ریڈیکل ایکویشن کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکویشن ایسی ایکویشن جس پر سکیئر روٹ آپ کو نظر آ جائے ٹھیک ہے تو اسے آپ کیا کہیں گے کہ یہ ریڈیکل ایکویشن ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اس قویسن میں آپ کو سکیئر روٹ نظر آ رہا ہے تو یہ اس کا مطلب کیا ہے ریڈیکل ایکویشن ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائپ کے قویسن کو آپ کس طرح سولف کریں گے اس میں آپ کے پاس ایسا ہوگا کہ یہ دیکھیں آپ پہ 3x2 plus 2x ہے اور 3x2 plus 2x ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دو ٹرمز آپ کے پاس سیم ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے ان کو کس طرح سولف کرنا ہے 3x2 plus 2x minus square root 3x2 plus 2x minus 1 is equal to 3 ٹھیک ہے تو اب آپ اس میں put کیا کریں گے put square root 3x2 plus 2x minus 1 ٹھیک ہے اس کو آپ put کرنے بھائی کے ایکوال جب آپ both side squaring کریں گے تو آپ کیا ملے گا یہاں سے 3x2 plus 2x minus 1 is equal to y2 ٹھیک ہے square root y سے square square root سے cancel ہو جائے گا اور یہاں y2 رہ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ پہ پاس جیٹرم بن جائے گی اور یہاں سے اگر میں 3x2 plus 2x کی value ہمیں چاہیے تو ہم یہ نکالیں تو ہمیں کیا ملے گا 3x2 plus 2x is equal to y2 plus 1 ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کی value نکال ہے گا اب آپ put کریں یہاں پہ 3x2 plus 2x کی جگہ آپ کیا put کریں گے y2 plus 1 ٹھیک ہے تو y2 plus 1 آ چاہیے گا اور minus اور اس آپ نے radical جو term ہے آپ کے پاس square root والی اس کو آپ نے let کیا تھا y ٹھیک ہے اور is equal to 3 ٹھیک ہے تو اب آپ 3 کو اس سائٹ پہ لیں تو یہ کیا بنے گا y2 arrange بھی ساتھ ساتھ کر دیں minus y ٹھیک ہے اور plus 1 minus 3 is equal to 0 تو یہاں سے کیا بنے گا y2 minus y 1 minus 3 minus 2 is equal to 0 ٹھیک ہے تو اب اس سے آگے آپ کو پتہ ہے آپ نے 4.2 کی ہے بلکل ویسے ہی سارا پروسیجر ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے y کی values نکالیں گے quadratic formula لگا لیں factorization کر لیں جیسے مرضی کر لیں ٹھیک ہے تو factorization میں اس کا کیا آئے گا آپ کے پاس y2 ٹھیک ہے 1 کیا بنے گا 1 minus 2 minus 1 ٹھیک ہے اب ان دونوں میں سے آپ نے یہ minus 2 ساتھ آئے گا اب ان دونوں میں سے y common لیں تو آپ کے پاس یہاں رہ جائے گا y minus 2 ٹھیک ہے اور یہاں y minus 2 ایسی لکھ دیں آپ is equal to zero اب دیکھیں یہاں پہ کیا چاہیے تھا plus کا y تو plus کا y پاس موجود ہے تو آپ plus 1 لکھ دو گئے ٹھیک ہو گیا اب ایک مرتبہ bracket کے اندر آئے term آ جائے گی y minus 2 ٹھیک ہے اور ایک مرتبہ باہر والی تو یہ کیا بنے گا y plus 1 is equal to zero تو یہاں سے y minus 2 is equal to zero اور y plus 1 is equal to zero تو y یہاں سے آ جائے گا 2 اور y یہاں سے آ جائے گا minus 1 ٹھیک ہے اب یہ دو آپ کے پاس values آگی y کی اب آپ کیا رکھیں گے when جب y is equal to minus 1 ہوگا پہلے minus 1 پوٹ کرنے پھر 2 ٹھیک ہے تو جب y minus 1 ہوگا then آپ نے کس کو پوٹ کیا تھا square root 3x square plus 2x minus 1 is equal to minus 1 ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے y لکھا تھا تو y کی جگہ ہم نے یہ value پوٹ کر دی minus 1 ہوگیا ٹھیک ہے اب دونوں سائٹ پہ square کریں گے اگر لیں گے squaring both side تو یہاں پہ بن جائے گا 3x square plus 2x minus 1 is equal to 1 minus 1 کا square plus 1 بنے گا ٹھیک ہے اب یہ 1 اس سائٹ پہ لے گا تو یہ کیا بنے گا 3x square plus 2x minus 1 اور اس سائٹ پہ پہ بھی آکے minus ہو جائے گا ٹھیک ہے is equal to zero تو یہ بنے گا 3x square plus 2 x minus 2 is equal to zero ٹھیک ہے تو یہاں سے a ہے آپ کے پاس 3 اور b ہے آپ کے پاس 2 c ہے آپ کے پاس minus 2 قادرت فرمولہ اپلائے کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ x is equal to minus b تو مطلب minus 2 plus minus square root اور یہاں پہ آپ کے پاس b کا square مطلب 2 کا square minus 4 a کی جگہ 3 اور c کی جگہ minus 2 ٹھیک ہے divided by 2 into a ہے آپ کے پاس 3 تو یہ بنے گا minus 2 plus minus square root 2 کا square 4 minus minus plus 4 سے 12 12 to the 24 divided by 6 is equal to minus 2 plus minus 28 divided by 6 ٹھیک ہے تو 28 کو آپ لگ سکتے ہیں minus 2 plus minus 28 کو آپ لگ سکتے ہیں 2 ملٹیپلائے 2 ملٹیپلائے 7 ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کر کے چاہر کرنے دیکھیں اس کو کرنے سوال 28 2 کی ڈیبل پہ جاتا ہے 2 1 2 2 4 8 ٹھیک ہے 2 7 14 اور 7 1 7 تو یہی میری ویلیوز دیکھیں ڈیبائید بائی 6 اب minus 2 plus minus 2 2 2 ٹائم ہے تو 2 کا سکیئر سکیئر روٹ سے cancel تو باہر آجے گا 2 یہ باہر آجے گا ٹھیک ہے اور یہاں بجے گا سکیئر 7 ڈیوائید بائی 6 تو یہ آپ کے پاس x کی دو ویلیوز جہاں سے آگئی ٹھیک ہے بلکہ یہاں سے 2 بھی common لے سکتے ہیں تو ہم minus 2 common لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں plus 2 لے لیں آپ plus 2 common لے تو ہمارا پاس یہاں بنتا ہے minus 1 plus minus k root 7 2 تو یہاں سے common لے لیا تھا ٹھیک ہے divided by 6 تو 2 1 2 2 3 2 6 تو آنسر کیا ہے جگہ پاس یہاں پہ minus root 7 ٹھیک ہے یہ آگئی آپ کے پاس 2 values x کی اب آپ نے y کیا put کر 2 تو یہاں پہ لکھیں گے when jab y is equal to 2 ہو گا then جو let کی تھی وہ term تھی آپ پاس 3 x square plus 2 x minus 1 is equal to z یہاں پہ y لکھا تھا تو یہاں پہ آجے گا 2 ٹھیک ہے اب squaring both side یہاں پہ لکھنے ساتھ squaring both side تو جب آپ یہاں پہ square لوگ 3 x square plus 2 x minus 1 is equal to 2 کا square تو یہاں پہ پہ پاس کیا بجے سکر روٹ سکر سے cancel تو 3 x square plus 2 x minus 1 plus 2 is equal to 2 square 4 ٹھیک ہے 4 اس side پہ لیں تو یہ بنے 3 x square plus 2 x minus 1 اور plus کے تو اس side بہنگ minus 4 is equal to 0 3 x square plus 2 x minus 1 minus 4 minus 5 is equal to 0 ٹھیک ہے تو factorization کر لیں اس کی 3 x square دیکھیں 5 3 is 15 15 کو ایسی divide کریں کہ multiply تو 15 آئے plus minus کریں تو 2 آئینا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ لے سکتے ہیں plus 5 x minus 3 x ٹھیک ہے اور یہ minus 5 as it is equal to 0 ان دون میں سے آپ کیا common لے سکتے x تو یہاں پہ 3 x رہ جائے گا plus 5 اب 3 x plus 5 یہاں پہ as it is لکھ دیں is equal to 0 اب دیکھیں یہاں پہ چاہیے تو minus 3 x آپ کے پاس 3 x minus چاہیے تو minus 1 لگا دیں آپ ساتھ ٹھیک ہے اب bracket کے اندر term آجائے گی ایک مرتبہ اور bracket کے باہر وال term ٹھیک ہے is equal to 0 یہاں سے 3 x plus 5 is equal to 0 اور x minus 1 is equal to 0 یہاں سے x is equal to 1 آجائے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ پاس کے آئے 3 x is equal to minus 5 اور dividing سائٹ آپ 3 سے کر دیں تو یہ رہ جائے گا x is equal to minus 5 divided by 3 تو x کی دو values یہ آگئے آپ کی ٹھیک ہے اب ان questions کے لیے آپ نے checking کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے checking اس کی ضروری ہوتی ہے اب آپ کے پاس x کی ایک value 1 آئی ہے اور پیچھے دو values آئی تھی اور ایک آئی ہے ٹھیک ہے چار values آئی ہیں ان کو آپ نے one by one put کر لیں ٹھیک ہے تو پہلے آپ x is equal to one put کر لیں ٹھیک ہے ہم بھی کیا لگ ایسے لیں 4 x is equal to one جب x 1 ہوگا تو given equation میں اس root 3 x square تھے یہاں پہ تو one کا square آجے گا plus 2 into 1 minus 1 is equal to 3 تو یہ کیا بنے گا 3 1 کا square 1 ہوگا تو 3 بانز 3 plus 2 1 2 minus square root 3 اور 1 square 1 نہیں ہوگا تو یہ آجے 3 plus 1 2 minus 1 is equal to 3 ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا 3 plus 2 5 minus 3 plus 2 5 ٹھیک ہے 5 میں سے 1 minus کریں تو 4 is equal to 3 تو 4 آپ کو بتا ہے 2 کا is equal to 3 تو 3 is equal to 3 تو یہ آپ کی question کیا ہو گئی true ٹھیک ہے 3 equal to 3 آگیا تو یہ true ہو گئی اگر فالس آجائے فار ایک تیمپل آپ کے پاس آجائے 9 is equal to 3 تو کبھی 9 ہو سکتا ہے which is not possible ٹھیک ہے تو آپ کیا ہو جائے گا extraneous solution ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کی پاس true نہیں آئے گا فالس آئے گا تو آپ کیا ہو جائے گا extraneous solution تو اب ہم یہاں پہ put کر دیتے ہیں 4x 1 put کیا تھا اور یہاں پہ کر دیتے 4x is equal to minus 5 divided by 3 ٹھیک ہے تو given equation میں جب آپ put کریں گے تو یہاں ہے آپ پاس 3 x square مطلب minus 5 divided by 3 square plus 2x ہے تو minus 5 divided by 3 ٹھیک ہے minus یہاں پہ جائے گا square root 3 minus 5 divided by 3 square plus 2 اور یہاں پہ جائے گا minus 5 divided by 3 minus 1 is equal to 3 یہ بنے گا آپ پاس 3 square 5 square 25 plus 25 9 plus minus minus 2 5 10 divided 3 3 ٹھیک ہے minus اور یہاں پہ آجے گا square root 3 اور یہاں پہ آجے گا 25 divided by 9 plus minus minus 10 divided by 3 minus 1 is equal to 3 ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کر نے اس کو multiply کر لیں ٹھیک ہے تو یہ بنے آجے آپ پاس 75 divided by 9 minus 10 divided by 3 minus square root 75 divided by 9 ٹھیک ہے تو LC نہیں گے تو LC آجے گا آپ کے پاس 9 ٹھیک ہے تو 75 minus 30 آجے گا دیکھیں یہ کیسے آگا 9 یہاں پہ سیم ہے تو یہ سیم آجے گا آپ دیکھیں 3 کی ٹیبل میں 9 کہاں آتے تو 3 9 ہوتے تو اس 3 کو 10 سے multiply کریں تو آجے گا 30 ٹھیک ہے minus square root یہاں پہ بھی 75 minus 30 divided by 9 ٹھیک ہے اور یہ بھی minus 9 ٹھیک ہے 9 آج 9 آیا تھا تو 9 بنز 9 ٹھیک ہے اور آگے کیسے ہوگا اس equal to 3 75 30 minus کریں گے تو یہ آجے گا 45 divided by 9 minus square root 40 and یہ کو کریں گے تو 45 45 میں سے 9 minus ہوں گے تو یہاں پہ رہ جائے گا 36 ٹھیک ہے 36 divided by 9 is equal to 3 ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ 36 6 کا ہوتا ہے 45 divided by 9 minus تو اس کی جگہ جائے 6 divided by 3 ٹھیک ہے مطلب 6 multiply 6 لکھیں آپ یہاں پہ تھوڑا رف بتا دی 36 ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں 6 multiply by 6 اور اس سے لکھ سکتے 6 کا square تو یہ cancel ہوگی کیا ملے 6 بلکل اسی طرح 9 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ is minus 2 is equal to 3 ٹھیک ہے 5 minus 2 minus 3 is equal to 3 یہ step آپ نے کر لیں ٹھیک ہے ان دونوں کا LCM لیں گے تو آپ کے پاس باقی پھر یہ end میں بچ جائے گا ٹھیک یا LCM دے لیں تو یہاں پہ آپ کے پاس بنے گا 45 ٹھیک ہے اور minus 18 ٹھیک ہے divided by 9 is equal to 3 ٹھیک ہے 45 minus 18 minus کریں گے تو یہ رہ جائے گا آپ کے پاس 37 divided by 9 is equal to 3 9 ادھر لے جائیں تو یہ بنے گا آپ کے پاس 37 is equal to 47 ٹھیک ہے جو کہ true نہیں ہے بلکہ آپ اس کو اس طرح کر لیں یہ آپ یہ سے minus کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں cutting کریں گے ٹھیک ہے تو آپ پاس یہ پہ 5 minus 2 ہی رہے گا ٹھیک ہے is equal to 3 ٹھیک ہے یہ سے 3 1 3 2 6 اور 9 5 45 ٹھیک 1 is not equal to 3 ٹھیک ہے 1 کبھی 3 equal نہیں ہو سکتا تو آپ کیا رکھیں گے false ٹھیک ہے اسی طرح آپ مائنس 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 پھر مائنس اگر آپ لگا دیں 4 x is equal to minus 1 minus square root 7 divided 3 تو وہ بھی آپ کے پاس false آئے گی ٹھیک ہے تو اب دیکھیں solution آپ کے پاس کیا بنے گا جہاں پہ true آیا تھا تو true آپ پاس پاس آیا تھا x value one put کرنے سے اور minus 5 divided 3 put کرنے سے ٹھیک ہے یہ ہوگی آپ کا solution ٹھیک ہے اب extremious roots کیا ہوں گے آپ کے پاس یہاں بھی لکھیں گے جہاں آپ کے پاس equation satisfy نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو وہ تھی آپ پاس minus 1 plus minus square root 7 divided by 3 ٹھیک ہے جہاں پہ satisfy ہو جائے گی question وہ solution set بن جائے گا جہاں پہ نہیں ہوگی وہ extraneous root بن جائیں گے ٹھیک ہے آئی hope کہ آپ کو اچھے سمجھ آگیا ہوگا اس پہ کچھ مشکل نہیں ہے پیچھے question کی ہی بس پہلے ایک دو سٹیپس ہیں جو آپ نے ان کو arrange کھولنا تطک ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے فرنڈز کے ساتھ زیادہ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھول گا thank you so much اللہ حافظ